اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہے ہم کے سب خیرے سے ہوں گے ادرک کی چائے کسے نہیں پسند ہوتی چاہے گرمی ہو سردی ہو دونوں موسمی ہمارا دل کرتا ہے ادرک کی خاص طریقے سے بنائے گئی چائے پی جائے لیکن اس کو اچھے طریقے اور خاص طریقے سے بنایا جائے تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادرک کا ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چیل لینا ہے لازمی اس طریقے سے اگر آپ یہ چائے بنائیں گے نہ تو آپ کو یقینا پسند آئے گی اور آپ نے ٹرائے بھی کرنی ہے اس کے بعد ہم کوئی سا بھی سیل بٹا لے لیں گے اور ایک ٹکڑا ادرک کا اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پیس لینا ہے اس طرح سے کرنا ہے زیادہ بریک نہیں کرنا ہم نے اس کو موٹا موٹا سا رکھنا ہے اب ہم اس میں تین ادرد ہری الائچی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے درک کے ساتھ ہی ہم نے کوٹ لینا ہے تاکہ یہ دردری سی ہو جائے کہاں سے ویڈیو ووچ کریں ہیں لازمی کومنٹ میں بتایا کریں اور کومنٹ لازمی کیجئے گا اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو سوس پین میں ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے اب ہم چولا جلا دیں گے اور آنٹ جو ہم نے میڈیم رکھنی ہے اس کے بعد پین اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے میڈیم فلم پر رکھ کے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ ادرک اور الائچی اس میں اچھی طرح سے پک جائے جب دو سے تین منٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں ایک کھانے کا چمچنی ڈال دیں گے آپ نے ٹیسک مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں دو چائے کا چمچ میں اس میں پتی کا ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کک کریں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھے سے پک جائے تقریباً دو منٹ کے لیے آپ اس کو مزید پتی کو پکا لیجئے گا اب یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اس کا کلر نکل آیا ہے آپ نے جتنا اس کو پکائیں گے اتنا ہی یہ مزیدار سی چائے ہماری بنیں گی اب ہم اس میں دوڑ ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس کے گریب دوڑ ڈالیں گے اگر آپ کو خانسی ہے یا نزلہ زکام ہے تو اس میں آپ نے ایک ادد لونگ ڈال لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اور مزیدار چائے بنیں اور آپ کا نزلہ زکام خانسی دور ہو جائے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تقریباً ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھ کے چائے کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور ساتھ میں پھینٹ دے جانا ہے تاکہ یہ مزیدار سی چائے ہماری تیار ہو تو یہ دیکھیں جب بہت ہی اچھا سا کلر نکل آیا ہے اور بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم چلا بند کر دیں گے اور اس کو اتار لیں گے کسی بھی جیس میں چھان لیں گے جب موسم بدلتا ہے تو ہمیں نزلہ زکام خانسی بھی ہونے لگتی ہے لیکن اس طرح سے یہ چائے بنائیں گے تو نزلہ زکام کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے لازمیں ٹرائی کیجئے گا کہاں سے ویڈیو ووچ کریں مجھے کومنٹ میں بتائیے گا ویڈیو بساندہ ہے لازمیں لائک کیجئے گا چینل پر نوی ہیں سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوستوں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ